انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا اور سیدہ فاطمہ تزارہ السلام علیہ علیہ کے نرازگی بھی اسی سے افیلیٹیڈ ہے سٹارٹ یہاں سے ہوا تو اس مسئلہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں اہل سنت اور اہل تشیر دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے تو پھر نرازگی کا کیا ایشو بنا مشاہ جی تو اسی جواب ہی دینا شروع کرتا ہے سوال بس ٹھیک ہو گیا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے یہ لفظ فدق ہے لوگ فدق بولتے ہیں باغ فدق بھی نہیں ہے یہ جاگیر فدق ہے ایک باغ نہیں تھا ایک خاص ارازی تھی اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیروں کے درمیان ایک بون آف کونٹینشن بنا ہوا ہے میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آئے کیونکہ میں جس مسئلے کو ہاتھ ڈالتا ہوں آپ بتاہ پھر میں کرتاس پہ اگر تین گھنٹے ہیں تو فدق پہ بھی میرے تین گھنٹے آئیں گے ابھی میں سر اپنا اپینین بتا دیتا ہوں وہ ایک نٹشل میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے نزدیک یہ منیجیری الیشو تھا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ میں اب خلیفہ ہوں مجھے امت نے چھونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں منیجمنٹ کروں گا باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہلِ بیعت کو ہی جاتے تھے تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آلِ فاطمہ کو دے دیا تب بھی درست ہوتا تو یہ منیجریل ایشو تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابو بکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جی اس ابو بکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر تین ہزار ساتھ سو اکاون ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیعت کی محبت میں تلاش کر رہا وہ کب یہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے وہ اکباز کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو یہ بار ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفاد تک سیدہ فاطمہ نہیں رہی ہے سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے ابو بکر عمر کو نہیں بتایا ظاہر ہے وہ ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے بل فاطمہ فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب مازوکہ سیدنا علی اور فاطمہ کے درمان بھی ہو جائے کرتی تھی اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی اس طرح فاطمہ نہیں لگانا چاہیے باقی وراست کا جو ایشو ہے بخاری و مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ امبیاء اکرام علی مسلم کی وراست جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی اچھا میں اخصہ سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ یہ اخصہ جو ہمارے سننی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یدیس ہی نہیں پتا تھی وراست والی بہت فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی ان کو یدیس پتا تھی بیسیکلی یہ منیجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہات پر میں اس کو منیج کروں گی تو سیدہ مبکر صدیق نے اس لیے وراست والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا منیجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے تو ان کی علمی وراست ہوتی ہے امبی اکرام علیہ السلام کی تو یہ فیزیکل وراست اس طرح سے تو نہیں ہوگی جب وراست نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ منیجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں میں منیجمنٹ اس کو چلا ہوں گا تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا ایک ان کا اپنا اور وہ ڈیسین کر سکتے تھے ظاہرہ مسلمانوں نے ان کو خلیفہ جنا تھا اگر وہ دوسرا ڈیسین بھی کر دیتے تھے تب بھی ٹھیک ہوتا تو یہ ڈیسین یہ ظاہرہ امت کیلئے ایک ازمائش بنتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں ازمائش بن جاتی ہیں بلکل نیک نیتی پر ممنی تھا اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر لیں انکار نہیں کیا بس صرف وہاں سے نراز ہو کے چلی گئی اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے نراز ہو جاتی ہے کسی معاملے میں کوئی ایک ان کی خواہش تھی ایک چھوٹی سی زید تھی یا خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا بعد میں بکر کی بھی بیعت کی عمر کی بھی کی عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہیم السلام تو یہ اہل تشیعہ کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر السادق رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو چودہ ہجری المتوفہ ایک سو اٹھالیس ہجری ایک سو چودہ میں امام باکر فوت ہوئے ہیں ایک سو اٹھالیس ہجری ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پر اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراست علم ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی لہٰذا یہ شیعہ زاکرین میں بھی کہوں گا اہل تشیعہ کے زاکرین وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر وہ ڈیسین کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ منجریل ایشو تھا یہ وراست والا ایشو نہیں تھا سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہ وہ یہ وراست تقسیم نہیں ہوتی تو میرا موقع میں رہلا کافی ہے باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل لیکچر دکھو اور ترہیم